ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يدلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدیہ دی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محتثاتها وکل محتثة بدعہ وکل بدعہ ضلالہ وکل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفره ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتنا باللدن کا رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آمین الحمدللہ آج چار فروری دوہزار سترہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 247 میں ہم انشاءاللہ تعالی صورت الفرقان شروع کرنے جا رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی نظر الفرقان علی عبدی بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے نازل کیا اپنے بندے پر الفرقان یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہان والوں کو ڈر سنا دے یہ کتاب ڈر سنانے کے لیے آئی ہے اور ڈر کس چیز کا آخرت کا ڈر کہ ہر شخص نے مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے کیے ہوئے آمال کا حساب دینا ہے اللَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہی اللہ ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں بادشاہت اسی کی ہے وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ اور اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے وَخَلَقَ كُلَّ الشَّيِّ اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا اور ہر چیز کا اندازہ مقرر فرما دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک ڈیسٹنی مقرر فرما دی ہے اس کی زندگی ہے پھر اس کے بعد اس کی موت ہے اسی طریقے سے جتنے رسورسی ذتا فرمائے ہیں ان کا ایک اندازہ مقرر فرمایا ہے وَالتَّخَذُو مِنْ دُونِهِ آلِحَا اور لوگوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا اور آلِحَا لَا يَخْلُقُونَ شَيْعَا جو کوئی شے پیدا نہیں کر سکتے وَهُمْ يُخْلَقُونَ بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں اس میں تمام وہ ہستیاں شامل ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے ڈیوینٹی کلیم کی ہے چاہے وہ انبیاء ہوں چاہے فرشتے ہوں اولیاء ہوں خوابت ہوں سب کے سب شامل ہیں کیونکہ انہی آیات کی جب کنکلوئن ہوگی سورة الفرقان کی آیت نمبر بیس میں جا کے تو اس دوران وہ ساری آیات آ جائیں گی جن میں یہ چیز ٹرث رویل ہو جائے گا کہ یہ تمام کی تمام آیات ان تمام ہستیوں کے لیے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر ڈیوینٹی میں کلیم کیا گیا الہویت میں کلیم کیا گیا اور وہ ہستیاں قیامت والے دن دشمن ہو جائیں گی ان لوگوں کی کہ جن لوگوں نے ان کے بارے میں یہ بدعقیدگی پھیلائی تھی یہ آیات بھی آ جائیں گی لہٰذا ان کو صرف یہ کہنا ہے کہ یہ بوتوں کے بارے میں ہے بلکل زیادتی ہے تعویل خاص کے اعتبار سے اور تعویل عام کے اعتبار سے یہ تمام ہستیوں کو شامل ہیں جن ہستیوں کے بارے میں لوگوں نے علوہیت کلیم کی اس میں ان ہستیوں کا کوئی قصور نہیں ہے سیدنا عیسی علیہ نبینا و علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں اگر ان کے بارے میں کسی نے اس طرح کی بدعقیدگی پھیلا دی بلکہ ان ماننے والوں کا قصور ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کوئی شہ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا ہوئے ہیں وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرٌ وَلَا نَفْعَا اور وہ تو اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے کسی کا تو بڑی دور کی بات ہے وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتٌ وَلَا حَيَا اور نہ وہ موت کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ زندگی کی یعنی نہ اپنی موت اور زندگی کے اوپر قادر ہیں اور نہ کسی اور کی وَلَا نُشُورَ یہ ساری کی ساری قدرتیں اس ایک اللہ کی ہیں اور وہی حق دار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اسی کو الہ مانا جائے تو یہ میرے بھائیوں پہلی تین آیات بڑی اہم ہیں سورة الفرقان کی اور اس حوالے سے جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ جی آیات بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کو انبیاء پر چسپا نہیں کیا جا سکتا اولیاء اللہ پر چسپا نہیں کیا جا سکتا فرشتوں پر جنات پر نہیں کر سکتے یہ تو خوارج کا طریقہ ہے تو ان سارے دھوکوں کا جواب میں نے تقریبا پونے دو گھنٹے کے گفتگو ہے مسئلہ نمبر ون ففٹی فور کے عنوان سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر قرآن حکیم کی آیات جو کفار سے متعلق نازل ہوئی ہیں یا بتوں سے متعلق یا انبیاء سے متعلق ان کا صحیح حکم کیا ہے تعویل خاص کے اعتبار سے بھی اور تعویل عام کے اعتبار سے بھی اور میں نے اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن حکیم شان نزول کے اعتبار سے محتاج نہیں ہے ان آیات کی امبلیمنٹیشن کا اور اس میں میں نے ایک جملہ بولا تھا جسے فٹ اسے گفت قرآن حکیم کی آیات جس میں بھی فٹ آئیں گی وہ اسے گفت ہوں گی اور پرٹیکلی یہ تمام مقادمے فکر کے لوگ یہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں قرآن حکیم کی آیات کو آفاقی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے اور پھر ان کو اس اعتبار سے جو سرکمسٹانسز ہیں ان کے پر فٹ کر دیا جاتا ہے تو میں نے اس میں پھر کئی ایک آیات پرٹیکلرلی ایسی بتائی تھی جو ہے ہی خالصتاً انبیاء اکرام علیہ السلام اولیاء اللہ کے بارے میں ہیں فرشتوں کے بارے میں ہیں جنات کے بارے میں ہیں وہاں پر تو تعویل ہی نہیں ہو سکتی کہ یہ بتوں کے بارے میں ہیں تو یہ آیات بھی بالکل تمام ہستیوں کے بارے میں ہیں جن ہستیوں کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی گئی اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر آپ دیکھیں کہ یہ پہلی آیت کا آغاز کتنا زبردست ہے سورة الفرقان کی پہلی آیت تبارک اللذی نزل الفرقان بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے الفرقان یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب القرآن الفرقان اس کو نازل فرمایا علا عبدی اپنے بندے پر لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تاکہ تمام جہان والوں کو ڈر سنا دیا جائے اکاؤنٹیبلیٹی آف دی آف ججمنٹ کے بارے میں قیامت کے دن کی جواب دہی کے بارے میں ڈر سنا دیا جائے سورة الانام کی آیت نمبر انیس میں بھی آیا وَأُوحِيَا إِلَيَّ حَاذَا الْقُرْآنِ لِأُنْدِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دیجئے کہ یہ قرآن مجھے اس لیے وہی کیا گیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں اور جس تک اس کی دعوت پہنچ جائے اس کو بھی ڈر سنا دوں وہ بھی اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈر سنائے ظاہر ہے کہ سب سے بڑا ڈر ہے یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا اور نہ اپنی مرضی سے مرے گا کسی کے بنانے سے بنایا گیا ہے یہ اور اس ہستی نے اس کے لیے ایک ڈیسٹینی مقرر کی ہے اس کے وقت مقرر کے بعد اس کو وہ اپنے پاس بلائے گا اور پھر ultimately on the day of judgment قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا اور اپنے کیے ہوئے عامال کا حساب و کتاب دینا ہوگا اللہم من نحییتہو منا فأحیی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الائیمان اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار آمین میرے بھائیو دو چیزیں اس میں میں نے ڈسکس کرنی ہے ایک تو یہ الفرقان جو لفظ آیا ہے قرآن حکیم کے لئے اس کونٹیکسٹ میں سورة البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے القرآن کو نازل کیا ہدل للناس یہ کتاب ہدایت ہے پوری انسانیت کے لئے اور اس میں ہدایت کی روشن نشانیاں ہیں اور یہ الفرقان ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب پوری انسانیت کے لئے ہدایت کہا گیا حالانکہ قرآن حکیم کے شروع میں آئے حدل للمتقین ڈر جانے والوں کے لئے اچھا اس سے لوگ جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں پریزگاروں کے لئے اور پریزگار سے فوراً ان کا کنسپٹ ہوتا ہے کہ وہ داڑی پگڑی نمازیں اگر ان کے لئے صرف ہدایت ہے تو پھر عام آدمی کدھر جائے گا بھئی اس کو تو کہا گیا ہے حدل لناس صورت البکر آیت نمبر 185 حدل للمتقین کی اپروپریئٹ ریسلیشن ہے ڈر جانے والوں کے لئے وقع کہتے ہیں عربی میں ڈر کو بچنے کو تقوی اختیار کرنے کو یہ تقوی کے لفظ بھی اسے وقع سے لکھا ہے نکلا ہے یعنی انسان یہ ڈر جائے کہ میری مرضی کے بغیر جس نے مجھے پیدا کیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے جب یہ ڈر کسی بھی انسان کو تنگ کرے گا چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھنے والا ہے تو وہ فوراً اس تلاش میں نکلے گا کہ مجھے اپنی آخرت کی کامیابی کے لئے کچھ کرنا چاہیے تو پھر ہم اسے کہیں گے یہ متقی ہے ڈرنے والا ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا تو اسلام تک بھی پہنچ جائے گا تو حدل للمتقین ڈر جانے والوں کے لئے یعنی جو ڈر جائیں کہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں کسی نے پیدا کیا ہماری ایسی کی تیزی پھیر دے گا اگر ہم نے اس کی اطاعت اور فرمبرداری اختیار نہ کی ولی آزو باللہ تعالی تو یہ ہے الفرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب اسی کونٹیکسٹ میں ایک اور آیت ہے سورہ علی عمران کی آیت نمبر دو اور تین بلکل سٹارٹ کے اندر ہی جہاں سے سورہ علی عمران شروع ہوتی ہے ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف مقتعات ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ الحی ہے خود سے زندہ ہے اور ہر چیز اس کی وجہ سے قائم ہے نزل علیکل کتاب بالحق اس نے کتاب نازل کی ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر حق کے ساتھ جو سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا وَبِالْحَقِّ اَنزَلْنَا هُوَ بِالْحَقِّ نَزَلْ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ اتری پرپسفل با مقصد حق کی اپروپریئٹ رسلیشن ہے پرپسفل با مقصد کتاب ہے ہم نے اسے مقصد کے تحت نازل کیا اور وہ کہے انسانیت کی ہدایت ہدایت ہے مقصد اس کتاب کا مُصدِّقَ الِّمَا بَيْنَ يَدَيْيْ جو کہ تصدیق کرتی ہے جو اس سے آگے کتابیں گزری ہیں تورات ہو انجیل ہو باقی کتابیں ہو وَأَنزَلَتْ تَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلِ اور نازل فرمائی اللہ ہی نے تورات بھی یعنی آل ٹیسٹیمنٹ اور انجیل یعنی نیو ٹیسٹیمنٹ آل ٹیسٹیمنٹ میں ویسے باقی صاحب بھی شامل ہیں تورات بھی اس میں شامل ہیں من قبل اس کتاب سے پہلے حُدَلِّ النَّاس انسانیت کے لیے ہدایت کے طور پر وَأَنزَلَ الْفُرْقَان اور اب ہم نے یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ الفرقان نازل کر دیا ہے کیونکہ وہ کتابیں ٹیمپر ہو چکی ہیں یہ کتاب اب حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے اس کتاب پہ پیش ہوں گی اس کی باتیں جو اس کے مطابق ہوں گی قبول کر لی جائیں گی اور جو اس کے خلاف ہوں گی وہ قبول نہیں کی جائیں گی یہ ہے الفرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ لَهُمْ عَذَابٌ شَدید ان کے لیے ہے شدید عذاب وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُمْتِقَام اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے تو یہاں پر بھی الفرقان لفظ ہے یہ کراس ریفرنسز میں بتا رہا ہوں کہ سورة الفرقان میں جو لفظ الفرقان آیا قرآن کے لیے یہ سورة البقرہ میں بھی آیا ہے اور سورة عالمران میں بھی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب اچھا یہی الفرقان ورڈ جو ہے وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ایک صحیح حدیث کے اندر آیا ہے چنانچہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سیون ٹو ایٹ ون نمبر حدیث ہے بہتر سو اکاسی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چپٹر کے اندر امام بغاری نے ایک چپٹر بنایا ہے جس کا نام ہی ہے کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اس میں سیون ٹو ایٹ ون نمبر حدیث ہے اور یہ حدیث جو ہے وہ مشکات کے اندر بھی موجود ہے جو انسیکلو پیڈی آف حدیث میں نے جسے ڈیکلئر کیا ہے مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بیس کے اوپر رگارڈ کروایا ہے اس میں اس کا نمبر ہے ایک سو چوالیس مشکات کے اندر سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علیہ السلام کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نیند کی حالت میں تھے اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ فرشتے آئے اور انہوں نے آپس میں گفتگو کی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس شخص کی جو مثال ہے کیا تم اس کو جانتے ہو پھر ان میں سے کچھ فرشتوں نے کہا کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں تو کچھ فرشتوں ہی نے جواب دیا کہ نہیں نہیں ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا رہتا ہے یعنی یہ فرشتوں کی جو گفتگو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے اور فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں بند ہیں نیند کی حالت میں لیکن دل جاگ رہے جو ہم گفتگو ان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ یہ سن رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ان فرشتوں میں آپس میں گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ہو جس نے ایک گھر بنایا ہوا ہو اور اس گھر میں اس نے ایک دسترخان بچھایا ہو جہاں پر کھانا لگا ہوا ہو اور پھر وہ شخص ایک دوسرے شخص کو دائی بنا کر بھیجے دعوت دینے والا کہ آؤ میں نے یہ گھر بنایا ہے اس گھر کے اندر یہ دسترخان ہے اس دسترخان کے اوپر یہ کھانا لگا ہوا ہے تو دعوت عام ہے کہ لوگ آ کر اس میں سے کھائیں اور پھر وہ فرشتے کہنے لگے کہ یہ جو گھر ہے اس سے مراد جنت ہے جس کے اندر دسترخان بچھی ہوئی ہے اور اس دائی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور پھر آگے الفاظ ہیں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے یہ جنت بنائی ہوئی ہے اور اس جنت کی طرف بلانے کے لیے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی بنا کر بھیجا اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور سورہ النساء کی بھی آیت نمبر 80 ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی الحمدللہ اور پھر اس حدیث کے آخر میں الفاظ ہیں کہ وہ فرشتے پھر کہتے ہیں کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے پھر اس کے بعد انہوں نے اینڈ پہ کہا محمد فرق بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق کرنی والی شخصیت ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ امام مزیمانوں جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی شخصیت ہے جس کی گارنٹی اللہ نے دی ہے مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں اس کے علاوہ کسی شخص کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ اس نے کس معاملے کے اندر امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے جس پہ پوری امت نے اجماع کیا ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحبِ قبر کے علاوہ کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو یہی ایک ایسا شخص ہے جس کی ہر بات مقبول ہے اور کوئی بات مردود نہیں ہے اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں صحابہ سے لے کر آخری زمانے تک سب کے سب لوگ یہ ٹائٹل نہیں اچیو کر سکتے ان کی کچھ نہ کچھ باتیں مردود بھی ہوں گی اگر اکثریت قبول کر لی جائیں تو تب بھی کچھ نہ کچھ تو مردود ضرور ہوں گی سوائے صاحبِ قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلاة بر محمد وعلي محمد اللہم صلی علی محمد وعلي محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اچھا ایک تو الفرقان لفظ آیا دوسرا ورڈ بڑا امپورٹنٹ ہے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہان والوں کو ڈر سنا دیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اور بیست ہے پوری انسانیت کے لیے ہے چنانچہ سورة الانبیاء کی آیت نمبر ون و سیمن ہے وَمَا ارسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ویسے لفظ ہے رحمتُلِّلْعَالَمِينَ لیکن اللہ کی وجہ سے یہ زبر میں بدل جائے گا اور نہیں بھیجا ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے ایک یہ ترجمہ ہوگا اور ایک ترجمہ ہوگا تمام جہانوں کے لیے کیوں؟ انسانوں کی سپیشیز ایک جہان ہے گھوڑوں کی سپیشیز دوسرا جہان ہے نبتات کی سپیشیز پھر ان کی بھی آگے جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں سپیشیز ہیں ٹو ملین سپیشیز اون دا فیس آف ارث ابھی تک دریافت ہو چکی ہیں بیس لاکھ سے زیادہ مخلوقات اور ہر مخلوق کی پھر کتنی زیادہ تعداد ہے عربوں کھربوں میں تو یہ تمام جہان بنتے ہیں پرندوں کا ایک جہان ہے حشرات الارض کا ایک جہان ہے تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور یہ بھی ترجمہ ہوگا تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور رحمت کیا؟ کہ آخرت کے دن سے آنے سے پہلے پہلے کوئی شخص آپ کو یہ بات بتا دے کہ مرنے کے بعد آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے اپنے آپ کو درست کر لو اس سے بڑی کیا رحمت ہے؟ یعنی آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے حق اور باطل کا فیصلہ ہونے والا ہے اس دن یوم التغابن جسے کہا گیا ہے جیت اور ہار کے فیصلے کا دن اس دن کی جواب دہی سے پہلے کوئی شخص پہلے پیپر آؤٹ کر کے آپ کو بتا دیں تو رحمت یہ نا اور سورہ السبہ کی آیت نمبر سورہ سبہ کی آیت نمبر ہے ٹونٹی ایٹ وَمَا ارسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجائے آخرت کا ڈر جواب دہی کا ڈر دوزخ کا ڈر اور جنت کی خوشخبری سنانے والا جو لوگ اللہ کی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اختیار کریں گے اسی کونٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جو صحی بخاری اور صحی مسلم دونوں میں موجود ہے انٹرنیشنل امریک مطابق صحی بخاری میں تین سو پین تیس دبل تری فائف اور صحی مسلم میں دبل ون سکس تری ہے اور مشکات میں بھی موجود ہے فائیو سیون فور سیون کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ ایسی خصوصیات اطاف فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو اطاف نہیں فرمائی نمبر ون ایک مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے میرا روب دشمن کے اوپر ڈال دیا ہے یعنی میرے امتی ایک مہینے کی مسافت پہ ہوں گے تو ان کا روب کفار کے اوپر پڑ جائے گا اور یہ ہم نے دیکھا ہے سیدنا عمر کے زمانے میں جنگ قادسیہ کے اندر بھی جب پرشین امپائر کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اور جنگ یرمو کے اندر جب رومن امپائر نے گھڑنے ٹیک دیئے تو دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند ہزار لوگوں کی دہشت جو ہے لاکھوں کے اوپر ڈال دی نمبر دو اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا میرا امتی جہاں مرضی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے حالانکہ اگلی امتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا وہ صرف لیمٹیڈ مسجدیں ہی ہوتی تھیں مسجد سے باہر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے سفر پہ بھی جاتے تھے ساری نمازیں جو ہے کٹھی کر کے رکھتے تھے اور پھر کٹھی آگے پڑھنی پڑھتی تھیں جبکہ اس امت کے لیے نہیں ہے پوری زمین جو ہے سجدہ گاہ ہے جہاں پر چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں نمبر تین مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا گیا یعنی جو کفار سامان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے میدان جنگ میں وہ حلال کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اگلی امتوں کے لیے ایسا نہیں تھا ان کے لیے تھا کہ مال غنیمت وہ اپن میدان میں جمع کرتے تھے اور غیب سے ایک آگ آتی تھی جو جلا کے راہ کر دیتی تھی ساری چیزوں کو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیس میں امت کو اجازت دی گئی کہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں نمبر چار اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اختیار دیا ہے ظاہر ہے وہ اللہ کے اذن کے ساتھ جس کے لیے وہ مقرر فرمائے گا مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ بھی میرا شفاعت کے اوپر رکارڈڈ موجود ہے ڈیٹیل کے ساتھ جسے شوہ کو تو وہ دیکھ سکتا ہے اور نمبر پانچ جس کے لیے میں نے یہ حدیث سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے اگلے انبیاء کو کسی خاص قوم اور قبیلے کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا اور مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا الحمدللہ یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہے پانچ خصوصیات اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے ڈبل ون سکس سیون اور مشکات میں بھی وہ موجود ہے فائیو سیون فور ایٹ اس میں ایک چھٹی خوبی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیان کی ہے چھٹے نمبر پر اور اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم فرما دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم بھی ہیں نبوت کی مہر بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں نبوت کے سلسلے کو ختم فرمانے والے بھی ہیں اب یہ خاتم اور خاتم کے لفظ کے اوپر جو قادیانی دھوکہ دیتے ہیں اس میں میرا مسئلہ نمبر فورٹی ریکارڈ موجود ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی ہے کہ یہ پوری کے پوری زمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے وہ سجدہ گاہ بنا دی گئی اور پوری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفرقان ہے اور قرآن حکیم بھی الفرقان ہے تو یہ دو چیزیں تھی جن کو میں ضروری سمجھتا تھا کہ اس کونٹیکسٹ میں بیان کیا جائے اب اگلی آیات کی طرف آتے ہیں صورت الفرقان کی آیت نمبر فور سے آن ورڈ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا عِفْقِ اور کافر کہتے ہیں یہ قرآن تو نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ ایک جھوٹ ہے محض بہتان ہے جو گھڑ لیا ہے افتراہوا وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ افتراہ بنا لیا ہے گھڑ لیا ہے اور اس معاملے میں مدد کی ہے ایک قوم نے ان کی فَقَدْ جَاؤُوا وَلْمَوْ وَزُورَ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہ بات کرنے کے بعد یہ لوگ ظلم پر اتر آئے ہیں اور سفید جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ایک کھلی کتاب کی شکل میں کافروں کے سامنے تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کسی نے مدد کیے تو سامنے ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی فلاسور کی شاگردگی اختیار نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی شاعر کی صحبت نہیں کی ہے پھر آپ کو کس نے اس طرح کلام سکھا دیا کہ جس کی وجہ سے شوران نے اپنے کلام پھاڑ دئیے اور ایک ایسی ریولوشن برپا ہوئی جو چند سالوں کے اندر تین بریازموں تک پہنچ گئی تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وَقَالُوا اَسَاطِيرُ الْاوَّلِينَ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اگلے لوگوں کی سٹوریاں ہیں جس کو اس نے لکھوا لیا ہے اور یہ صبح و شام تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں چونکہ انبیاء کے واقعات موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ اگلے لوگوں کی سٹوریاں ہیں اَسَاطِيرُ الْاوَّلِينَ اَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسے تو نازل کیا ہے اس ہستی نے جو کہ جاننے والا ہے پوری کائنات میں زمین و آسمان کے اندر جتنی چھپیوئی چیزیں ہیں اور جتنی جتنی چھپیوئی چیزیں ہیں زمین و آسمان کے اندر ان کو جاننے والا ہے اِنَّهُ قَعَنَ غَفُورَ الرَّحِيمَ بے شک وہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے چاہے تو ابھی پکڑ لے تمہیں اس گستاہی کے سبب لیکن اس کی رحمت ہے کہ ڈھیل دی جاری ہے جس نے حق بعد قبول کرنی ہے وہ قبول کر لیں تو یہ میرے بھائیوں ان کے اعتراضات تھے اب ایک اور کریٹیکل اعتراض آ رہا ہے کافروں کی طرف سے سورة الفرقان آیت نمبر سیمن میں وَقَالُوا مَا لِهَادَ الرَّسُولِ وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے يَأْكُلُوا تَعْمُ یہ کھانا کھاتا ہے وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ اور یہ بزاروں میں چلتا پھرتا ہے یعنی اس کا تو کوئی سپیشل پروٹوکول ہونا چاہیے اس کو کھانے کی حاجت نہ ہو اور بزار میں خرید و فروغت کی حاجت نہ ہو یہ تو ہماری طرح کہ ہی انسان ہے لَوْ لَا اُنزِلَا إِلَيْهِ مَلَكِ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا یعنی ہمارے سامنے نازل ہو تو پھر ہم مانیں گے فَيَكُونَ مَاهُ نَذِيرًا جو اس کے ساتھ لوگوں کو ڈر سناتا یعنی ان کے ساتھ فرشتہ ہوتا جو لوگوں کو بتاتا کہ بھی ان کی اطاعت اختیار کرو ورنہ عذاب آ جائے گا پھر ہم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر کے طور پر ایکسپٹ کر لیتے اَوْ يُلْقَا إِلَيْهِ كَمْسِ یا ان کے لئے کوئی خزانہ نازل کیا جاتا آسمان سے اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّة یا ان کے لئے کوئی باغی ہوتا یا کلو منہا جس میں سے وہ کھاتے وَقَالُ الظَّالِمُونَ اور یہ ظالم یہاں تک کہتے ہیں اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلٌ مَسْحُورًا کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے نعود باللہ من ظالک یعنی ان کا ذہنی توازن درست نہیں رہا نعود باللہ من ظالک ان پر جادو کر دیا گیا ہے یہ ایسے شخص ہیں اَنذُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا دیکھو تو تمہارے لئے کیسی مثالیں یہ بیان کرتے ہیں فَضُلُّوا پس یہ گمراہ ہوگے فَلَا يَسْتَطِعُونَ سَبِيلًا پس یہ اب سیدھی رہ نہیں پاسکتے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اتنی ساری مثالیں بیان کر کے کبھی اور جگہ پہ آتا ہے کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہیں کبھی کہتے تھے مجرون ہیں اور اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو بدنیتی کے ساتھ یہ اتراز کرتے تھے اور وہ لوگ بھی شامل تھے جو نیک نیتی کے ساتھ یہ اتراز کیا کرتے تھے یعنی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمدردی تھی کہ آپ ایک اتنی ڈائنمک لائف گزار رہے تھے اچانک عمر کے چالیس میں سال کے اندر چند دنوں کے لئے غارِ حرامِ جانا شروع کیا اور پھر وہاں سے یہ کلام لے کر آگے ہو سکتے ہیں وہاں پر ان کے اوپر کوئی جنات کا اثر ہو گیا ہو اور اس اعتبار سے ان لوگوں نے ایسے لوگ بھی بلائے صحیح مسلم کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ حدیث اس حوالے سے ملتی ہے اور اس شخص کو انہوں نے کہا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا آئے ہو جب تم مکہ میں تو دیکھ لو کہ ان کے مرز کا علاج ہو جائے تو یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے مشکات کے اندر بھی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل اور معجزات والے چپٹر ہے تیسی جلد کے اندر اس کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی میں زمناً میرے ذہن میں ہی تمہیں بیان کر دوں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو کیا ایشو ہے آپ کیا دعوت دیتے ہیں آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کوئی چیز پڑھتا ہوں تم اس کو سنو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو وہ تو ایک بار ہل گیا کہ یہ کس قسم کی حمد ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح کی کمیٹمنٹ ہے بے شک تمام حمد اللہ کے لیے ہے ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور ہم اللہ ہی کی پناہ حاصل کرتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات کے مقابلے پر اس کی پناہ میں اور اپنے آمال کی برائی کی اگیسٹ بھی اسی کی پناہ مانگتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا حَادِيَلَا اور جسے وہی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اس نے جب دوبارہ سنا تو اس نے کلمہ پڑھ کر شہادت پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا الحمدللہ یعنی وہ اس کے لیے ہدایت کا سبب بان گیا اس کوئی بات سبب بان گیا اس نے کہا یہ جادو گروں کے میں نے کلام سنے ہیں اس طرح کا کلام نہیں ہوتا حالانکہ ابھی قرآن نہیں پڑھا تھا یہ قرآن نہیں تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے جو صحیح مسلم کے اندر دو آزار پانچ نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تقریر سے پہلے یہی الفاظ استعمال کیا کرتا تھا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک کھلی کتاب تھی اس حوالے سے عسمت انبیاء کے عقیدے کے اوپر جو شبہات ہیں اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ دو نشستوں میں لیکچر ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ اے اور ایٹی ایٹ بی اس میں میں نے کئی ایک چیزیں ڈسکس کی ہیں جو آج محل نہیں کہ میں ان کی ڈیٹیل میں جاؤں البتہ یہاں پر یہ جو ذکر آیا کہ انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا اس کا کوئی باغ ہوتا اس کیلئے کوئی خزانہ نازل ہوتا یہ نو موجزات تھے مو مانگے جو وہ مانگا کرتے تھے سورہ بنی ایسرائیل کی آیت نمبر ایٹی ایٹ سے لے کر نائنٹی تھری تک جس کے کونٹیکسٹ میں میں نے سات گھنٹے کیا ڈیٹیل لیکچر کروایا ہے چار نشستوں میں مسئلہ نمبر 131 A B C اور D انہی نو موجزات کے کونٹیکسٹ میں سورہ بنی ایسرائیل کی آیت نمبر ایٹی ایٹ سے لے کر نائنٹی تھری تک اور اس میں ایک بڑی اہم آیت مبارکہ ہے ایٹی ایٹ نمبر جہاں سے یہ بات سٹارٹ ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لَإِن اجتماعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ اگر جن و انسان سب کے سب جمع ہو جائیں اس بات پر عَلَا أَنْ يَأْتُو بِمِثْلِ حَاذَ الْقُرْآنِ کہ وہ سب کے سب جمع ہو کر اس قرآن کی مثل کوئی کتاب لے آئے اللہ اکبر لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وَحِيرًا تو وہ اس طرح کی کتاب نہیں پروڈیوز کر سکتے چاہے یہ سب جن و انسان مل کر ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں تب بھی اس کتاب جیسی کتاب نہیں لا سکتے اس کے بعد پھر یہ نو موڈزات کا ذکر آیا کہ وہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسمان پہ چڑھ کے بتائیں آپ نہر جاری کر دیں آپ کے لئے کو خزانہ ہو آپ کے لئے کو باغ ہو آپ کے اسمان پہ چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ ہمارے سامنے کو کتاب نازل نہ لے کر ہوں یہ ساری چیزوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کلیر کٹ ارشاد فرما دیجئے کیا فرما دیجئے قُل سبحان ربی حل کنت اللہ بشر الرسول پاک ہے میرا رب میں تو کچھ نہیں ہوں سوائے اس کے کہ میں بشر ہوں اور رسول ہوں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا اللہ کی مرضی سے کرتا ہوں اور اس کا پیغمبر ہوں اور بشر اس لئے کہا اسی میں ہی آتا ہے کہ اگر زمین کے اوپر فرشتے عباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بنا کے بیجتے اچھا اگر فرشتوں میں سے کوئی نورانی مخلوق پیغمبر بن کے آ جاتی پھر انہوں نے اتراز کرنا تھا کہ یہ ماری درہ نہیں ہے انہوں کے پتہ جناب سارڈینل کےڑے مسئلے نے یہ مارے لئے آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے جسے ہم وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا آٹا گنیا ہیلدی کیوں ہیں یعنی کسی جگہ بھی خوش نہیں دل بھئی مانتے ہیں اجدہ ٹیر اگر آپ نے بات نہیں ماننی تو لیم ایکسکیوزز تو بہت ہے اب انسان بنا کے بھیجا تو کہتے ہیں یار یہ فرشتہ کیوں نہیں ہے اگر فرشتہ آتا تو اس سے بڑا اتراز ہوتا ہے میں نے موجزات کرامات کے اوپر ڈیٹیل سے لیکچر دیا ہے اسی طریقے سے استدراج کے اوپر یہ جو شوبدہ بازی ہوتی ہے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکیشن کی ہے پارل اس میں انہوں نے یہ بھی اتراز کیا کہ یہ بزاروں میں چلتا ہے اور ہماری طرح کے انسان اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انسان ہونے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح تھے مرتبے میں کسی شخص کو ان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے تو انسانوں کے لئے آئیڈیل ہیں تو انسانوں میں صحیح آئیں گے اچھا ایک اور جملہ اس میں وہ بولتے تھے کہ وَقَالَ وَعْلِمُونَ یہ ظالم کہتے ہیں اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُولَمْ مَسْحُورَ کہ تم تو پیروی نہیں کر رہے ہو مگر ایک ایسے شخص کی جو جادو زدہ ہے جس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے نعوذ باللہ بن ظالم اچھا اسی آیت سے کچھ لوگوں نے پلی لی اور انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ان احادیث کا انکار کیا جو تواتر کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں قومن موجود ہیں ہماری اپنا تحقیق کے مطابق اہل سنت میں کسی بھی امام نے ان احادیث کا انکار نہیں کیا نہ اہل سنت میں نہ اہل تشیعوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا ایک جہودی کی طرف سے تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو کافر اطراز کرتے تھے کہ یہ تو جادو زدہ شخص ہیں جس کی تم پیروی کر رہے ہو تو یہ کافروں کا اطراز تھا اور اللہ تعالی نے اس پر فرمایا اندر کیف ضربو لکا الامثال اے مبو صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھو تو یہ تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں فضلو پس گمراہ ہوگے فلا يستطعون سبیلا تو یہ اب ہدایت اور سیدھا راستہ نہیں پاسکتے تو وہ یہ آیات پڑھ کر ہمیں اہل سنت کو سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ گمراہ ہوگئے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا حالانکہ یہ کونٹیکس ہی ڈیفرنٹ ہے یہ کونٹیکس بتا رہا ہے کہ وہ قرآن حکیم کو جادو کہتے تھے تو مسلمانوں میں سنی ہوئے شیعہ ہو کس کا یہ عقیدہ ہے یہ قرآن پاک جادو کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے یہ کہتے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام بولتے ہیں یہ آپ پر کوئی جادو کا اثر ہے کلام کو وہ جادو کا اثر کہتے تھے نہ کہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر یہ جادو ہوا ہے تو اب یہ جادو کا اگر ہم مان لیں گے تو ہم وہ کافروں والا کام شروع کر دیں گے اور پھر کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اس دوران جو وحی نازل ہوئی اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے بھئی وحی نازل کرنے والا اللہ ہے اس کو پتا ہے کہ اس نے اپنی وحی کی حفاظت کیسے کرنی ہے اس طرح کی پیکنٹ چوز کر کے پھر تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کہی جگہ پر یہ بھی بات ارشاد فرمائی صورت الحجر کے اندر اِنَّا كَفَيْنَاكَ مِنَ الْمُسْتَحْزِئِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کفائت کریں گے آپ کی طرف سے مزاق اڑانے والوں کے خلاف اس کا اگر کوئی شخص یہ رزل نکال دے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کبھی مزاق نہیں اڑا سکے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم کافی ہیں کفائت کرنے کے لئے تو کیا مزاق نہیں اڑایا جا رہا پچھلے سو سال کے اندر ساٹھ ہزار کتابیں لکھی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف روزانہ کی تقریباً اڑھائی کتابیں بنتی ہیں یہ تو جتنا مزاق اب اڑایا جا رہا ہے پہلے تو نہیں اڑایا جا رہا تھا تو اس کا پھر ہم کہیں گے کہ مزاق تو اڑایا جا رہا ہے لیکن اسی تیزی سے اسلام بھی پھیل رہا ہے آپ کوئی کہیں نہیں یہ قرآن میں آئے کہ ہم استعزاء کرنے والوں کی طرف سے کافی ہو جائیں گے تو اب کسی کی جورت نہیں ہوگی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات تہہ کر دی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے ٹھیک ہے واللہ یعصمکا من الناس یہ بھی قرآن حقیم میں آتا ہے اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا اچھا اگر یہی مطلب ہے تو پھر غزوہ عود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کیوں شہید ہوئے تو فوراً یہ بھی تعویر شروع کر دیں گے اور اس کا ذکر تو قرآن میں سورہ العمران میں آئے کہ جب آپ کی شہادت کی خبر بھی مجود مشہور ہوگی مما محمد الا رسول قد خلط من قبلہ رسول افا اماتا او قتلن قلبتم علا عقابکم یعنی مسلمانوں نے تلواریں پھینک دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو اب ہم کیا کریں تو اللہ تعالیٰ فرمائے ہمارے نبی پہ حسان کی ہے محمد تو نہیں مگر ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے اگر یہ فوت ہو جائیں یہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے جو الٹے قدم پھرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرمانے والا ہے اور ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ جزا دے گا اور یہ الٹے قدم پھننے والے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے تو اب یہ حفاظت اس طریقے سے طائف میں صحیح مسلم میں ڈٹیل آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کے ذریعے پتھروں کی بارش کی گئی نوجوان لڑکوں کی طرف سے مارا گیا ان بچوں نے جن کو لگا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیشے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک سے آپ کے نالین مبارک بھی مبھر گئے تو آپ کہے گے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی تھی تو یہ کیسے ہو گیا غزوہ عہد میں دانت کیوں شہید ہو گئے تو حفاظت کی ذمہ داری سے مراد ہے کہ یہ دین کیامت تک کے لیے قائم رہے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک نہیں اٹھایا جائے گا دنیا سے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کامل حالت میں آپ امت تک نہ پہنچا دیں اسی طرح سے آپ کے جو صحیح بخاری میں آتا ہے مسئلہ نمبر 163 میں 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 نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر زہر دیا گیا تھا ایک بھنیوی بکری کے اندر اور اس کی وجہ سے دو صحابی شہید بھی ہو گئے تھے صحیح بخاری میں بھی آتا ہے اور ابودعود میں اس کی پوری ڈیٹیل آتی ہے مسئلہ نمبر 163 میں 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 نے بیان کی ہے اور پھر اس یہودیہ کو جس نے زہر دیا تھا قساس میں قتل بھی کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت کوئی اثر نہیں ہوا وہ اس گوشت کی بوٹی نے بول کے بتایا کہ میرے اندر زہر ہے لیکن آپ زبان پر رکھ چکے تھے البتہ پھر چار سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کے رتبے پر فائز کرنے کے لیے اس زہر کو واپس کروایا اور اس زہر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اللہ تعالیٰ جس نے چار سال کے لیے زہر روک کے رکھا ہوا تھا وہ چار ہزار سال کے لیے بھی روک سکتا تھا ایک ذریعہ بنایا ہے موت کا وقت آ چکا تھا صرف ایک شہادت کا رتبہ کیونکہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے وہ نفاق کی ایک شاہ پر مرے گا یعنی شہادت کی تمنا ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش بوری کر دی بارالدین آپ کامل حالت میں الحمدللہ امہ تک پہنچا گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود کرنی ہے لہٰذا یہ کہنا کہ یہ جو آیات ہیں اس سے ڈنائل ہو جائے گا اگر ہم اس چیز کو مان لیں تو پھر وہ ڈنائل ہو جائے گا اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی تو محفوظ ہے تو اس کا ڈنائل ہو جائے گا محفوظ تو نہیں آپ پہ تو جادو ہو گیا تھا اور کہتے ہیں یہ تو کافروں کی بات ہے وہ کہتے تھے یہ جادو زدہ شخص ہے تو یہ آپ کونٹیکسٹ دیکھیں ظلم نہ کریں اس کا کونٹیکسٹ کیا ہے کہ وہ قرآن حکیم کو کہتے تھے یہ جادو کا اثر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جادو ہوا وہ بالکل الگ ہے اب یہ جو ڈاکٹرائن کھڑی کی ہے ہم اس ڈاکٹرائن کو قرآن سے ہی نرلیف آئی کر دیتے ہیں جادو کے معاملے میں حدیثوں کو تو چھوڑ دیں آپ کی ڈاکٹرائن یہ ہے آپ کا بیانیہ یہ ہے کہ نبی کے اوپر جادو نہیں ہو سکتا اگر ہم قرآن حکیم سے ثابت کر دیں کہ نبی پر جادو ہو سکتا ہے جیسے باقی معاملات ہیں نبی کو بھوک لگتی ہے نبی کو جب زخم لگتا ہے خون نکلتا ہے نبی پر جب دکھ آتا ہے آسو نکلتے ہیں باقی سارے معاملات ہیں نبی کی بیویاں بھی ہیں کھانے پینے کا معتاج بھی ہے سارے معاملات تو اس طریقے سے نبی کے اوپر جادو بھی ہو سکتا ہے یہ ڈاکٹرائن جو ہے کہ نہیں ہو سکتا اس کو ہم توڑتے ہیں سورہ تاہا کی آیت نمبر 65 سے لے کر 70 تک اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور جادو گروں کا ذکر کیا ہے سورہ تاہا آیت نمبر 65 سے لے کر 70 تک قالو یا موسیٰ وہ کافر کہنے لگے جو جادو گر آئے تھے اے موسیٰ اممہ ان تلقی و اممہ ان نکون اول من القا کیا تم ڈالو گے وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی جادو گر ہے تم اپنا شعبتہ پہلے دکھاؤ گے نعوذ باللہ یا ہم دکھائیں قال بل القو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم ہی کرو فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِسِيُّهُمْ يُخَيَّلُوا إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَا تو جب انہوں نے وہ اپنا جادو ڈالا تو ان جادو گروں کی رسیاں اور لاتھیاں يُخَيَّلُوا إِلَيْ یہ واحد کا سیگہ ہے إِلَيْهِمْ نہیں ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو خیال گزرا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یوں اثر ہوا مِنْ سِحْرِهِمْ ان کے جادو کا شکر ہے یہ سنگلر کا سیگہ آیا ہے إِلَيْهِمْ ہوتا تو انہوں نے کہنا موسیٰ مراد نہیں ہے باقی لوگ مراد نہیں یہ اللہ تعالی نے اس طرح حفاظت کی ہے قرآن حقیم کی يُخَيَّلُوا إِلَيْهِ وہ موسیٰ کو یوں نظر آئیں مِنْ سِحْرِهِمْ ان کے سحر کے سبب انہا تسعا کے وہ دوڑ رہی ہیں وہ رسیاں بھی سام کی معنی دوڑتی بھی نظر آئیں حالکہ نہیں تھی وہ سورہ الحج کی آخری آیات میں آتا ہے اللہ تعالی ہم آتا ہے کہ کوئی شخص ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتا تو یہ سام کون منا سکتا تھا وہ ایک جادو کا اثر تھا حیرسیہیں تھی لیکن موسیٰ علیہ السلام کو وہ نظر کہ یہ تو ہل رہی ہے اور یہ بھی ساپ ہے اس کے بعد مزید وہم آپ کا نکال ہے اللہ تعالی نے فَأَوْ جَسَفِ نَفْسِهِ خِیفَتَمْ مُوسَى موسیٰ علیہ السلام اپنے جی ہی جی میں خوف کھا گئے اگر وہ رسیاں اور سام بھی تھی تو ان کو خوف بھی نہیں کھانا چاہیئے تھا اگر نہیں تھی رسیاں سام نہیں بنی بھی تھی صرف رسیاں اور لاتییں ہی تھی تو پھر ڈرنے کیا ضرورت تھی ان کو نظر آئیں تو انہوں نے خوف کھایا تو پھر کیا ہوا قُلْ نَا لَا تَخَفْ اللہ تعالی ماتے ہم نے کہا اے موسیٰ مت ڈرئیے اِنَّكَ أَنْتَلْ آلَا بے شک آپ ہی ان پر غالب آئیں گے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِك آپ ڈال دیجئے آپ کے ہاتھ میں جو آپ کا آسا ہے اس کو زمین کے اوپر ذرا ڈالیے تو سہی تَلْقَفْ مَا سَنَعُو یہ نگل لے گا جو کچھ انہوں نے شوبدہ بازی کی ہے مَا سَنَعُو جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اِنَّمَا سَنَعُو كَيْدُ السَّاحِر یہ تو صرف جادو کا کرشمہ ہے جو دکھایا جا رہا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ عَتَى اور ساہر کا بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں سے مرد ہی وہ آ جائے پیغمبر کے مقابلے پہ اسے کامیابی نہیں ہو سکتی پیغمبر کے بیچے تو اللہ ہے اس کی حفاظت کرنے والا وہی ہوا کہ وہ سب کو نگل گیا اب اس کا اثر کیا ہوا سب سے پہلے اثر قبول کیا جادوگروں نے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ السُجَّدَا سب کے سب جادوگر گر پڑے سجدے میں قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ حَارُونَ وَمُوسَى اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اپنے رب پر جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے اور حارون علیہ السلام کا بھی رب ہے اچھا آپ دیکھیں فیرون نے ایمان لے کر آیا اور وہ جادوگر ایمان لے کر آئے ٹیکنیکل ریزن اس کے بیچے کیا ہے کیونکہ جادوگر جادو کے فن کو سمجھتے تھے ان کو پتا تھا کہ جادو اپنے ایپیکس میں کہاں تک جا سکتا ہے ہر شخص اپنے شعبے کی ایپیکس اور چوٹی کو جانتا ہے جادوگر بھی جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے جادو سے صرف یہ ہلتی بھی دکھائی جا سکتی ہے یہ جو سب کچھ کھا بھی گیا ہے یہ نہیں کہا ہم کوئی برنا دو کہتے ٹھیک ہے جو تسیوی نکی جی سوٹو اسیوی کھوا کے دسنیا ان کو پتا چل گیا ہے یہ جادو نہیں ہے جس طرح ایک میڈیکل فیلڈ کا جو ڈاکٹر ہے وہ چیز جانتا ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں کہاں سے آپ زیادہ زیادہ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں یعنی اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو ظاہر ہے کہ ہڈی کو جوڑنے کے لیے بانڈ بنانے کے لیے چھے سے آٹھ ہفتے چاہیے تو وہ پلسٹر کر کے وہ ہڈی کو سامنے کر کے اور اس کے پر پلسٹر کر دیتے ہیں اگر کسی ڈاکٹر کو یہ بتایا جائے کہ آپ کی ٹانگ توڑیں گے اور ایک بندہ یوں کر کے ہاتھ پھیرے گا اور بالکل سیدھا کر دے گا وہ کہے گا یہ ایمپاسیبل ہے یہ فیزیکل فینامین آف نیچر کو توڑنے اس کا ایک ٹائم ہے اس ٹائم سے پہلے تو یہ ہوئی نہیں سکتا اور یہی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے ایک صحابی کی ٹانگ ٹوٹ گئی بڑی ڈیٹیل حدیث ہے مسئلہ نمبر ایک سو اکتیس سی کے اندر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ون تھرٹی ون سی میں سترہ مورزات بخاری اور مسلم سے بتائیں اس میں سے ایک مورزہ یہ بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی اس پہ ہاتھ پھیرا تو وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی اسی وقت اب یہ فوراں بارڈ بن کے اس کا ٹھیک ہو جانا یہ موجزہ ہے فیزیکل فینامینا آف نیچر کو توڑنا ہی تو موجزہ ہے اکل کو آجز کر دینے والی چیز یہ علم الکلام کا لفظ ہے موجزہ عربی میں قرآن حکیم میں احادیث میں موجزے کا لفظ نہیں آیا اس میں آیتن کا لفظ آیا نشانی میریکل تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے ان موجزات کا ظہور فرماتا ہے جس کے لئے چاہے توڑنے والے موجزات تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر آئے ان کو یہ بات پتا چل گئی کہ یہ جادو نہیں ہے وہ ایمان لے آئے اب اس سے بالکل کلیر کٹ پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ رسیہ سام کی مانند ہلتی ہوئی نظر آئیں تو موسیٰ علیہ السلام پر جادو ہو گیا تو آپ کا جو اصول اور مبادی تھا وہ ٹوٹ گیا کہ نبی پر جادو نہیں ہو سکتا ہم یہ پوچھتے ہیں وہ جو اصول اور مبادی آن تک ٹوٹا کہ اسی دوران ان کے دل میں خوف بھی پیدا ہوا پھر اللہ کی طرح سے وہی بھی آئی اللہ تعالیٰ اپنے ربیوں کی حفاظت کرنے والا ہے اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند دن اس کیفیے سے گزارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے اعتبار سے آپ کی حفاظت کی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا کہ وحی کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کام کرتے تھے پھر بھول جاتے تھے خصوصا اپنے بیویوں کی جو باری ہے اس کو بھی بھول جاتے تھے بخاری اور مسلم میں اس کی ریٹیل آتی ہے میں وہ حدیث بھی یہاں پر بیان کر دیتا ہوں تو اس سے زیادہ آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے افاظت فرمائی اور آپ پھر ہی کہتے ہیں یہ حدیث تھی تو بڑے لوگوں نے روایت کیوں نہیں کی ہے صرف جو ہے وہ حشام نہیں جو عروہ کا بیٹا ہے عروہ ابن زبیر جو عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی ہیں امہ آئیشہ کے بھانجے ہیں انہوں نے روایت کی ہے یہ حشام جو ہے یہ سٹھیا گیا تھا نعوذ باللہ بھئی امہ آئیشہ نے یہ حدیث بیان ہی ایک بندے کے ساتھ کی تاکہ امت تاکہ پیغام پہنچے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو اثرات تھے یہ لوگوں نے افظرم نہیں کیے یہ صرف آپ کی بیویوں نے افظرم کی ہے اور اسی حدیث میں بخاری مسلمی الفاظ بھی موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کرنے سے بھی روک دیا کہ اس کو آگے ڈیٹیل سے بیان نہ کیا جائے ورنہ تو کئی صحابہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اس حدیث نے خود اپنی حفاظت اس عطبار سے بھی کیا وہ میں حدیث بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان کرنے سے بھی روک دیا یہ حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے سپیشلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو یہ بالکل بہانہ غلط ہے لیم ایکسکیوز ہے کہ جی وہ وہی کا کیا بنے گا وہ تو پھر جادو کر رہی ہے تو قرآن اعتراض کر رہی ہے قرآن کا اعتراض یہ نہیں ہے کافران کا جو اعتراض قرآن نے نکل کیا وہ بالکل اور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پوری امت کے لیے رول موڈل بننے والے ہیں تو آپ کو ان تمام کیفیات سے گزارا جائے گا آپ کا جب بیٹا ابراہیم فوت ہوا صحیح بخاری میں آتا ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلے صحیح مسلم میں آتا ہے طائف کے موقع کے اوپر جب آپ کو پتھر لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بھی نکلا بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے جب دان شہید ہوئے تو ایسا خون کا فوارہ چھوٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلڈ پریشر کے لاؤس ہونے کی ورہ سے بےوش ہوگئے اسی لئے آپ کی جو شہادت کی خبر بھی مشہور ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سارے معاملات ہوتے آپ کی بیٹیوں کو بھی طلاق پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تین بیٹیاں جو آپ کی زندگی میں فوت ہوئیں جوان ان کو دفنایا بھی سارے سرکمسٹانسز سے آپ کو گزارا گیا اور اس ایک ذریعے پہ بھی گزارا گیا جادو کے اعتمار سے بھی کہ ایک دفعہ آپ کو گزارا گیا اس کے بعد کبھی کسی پہ جادو نہیں ہوا ورنہ تو سیدنا عمر نے پوری دنیا کو جو آگے لگایا ہوا تھا رومن اور پرشین امپائر کو تو اس وقت سارے دنیا کے جادوگار مل کے حضرت عمر پہ جادو کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے المعویدات نازل ہو چکی ہوئی تھی سورہ اخلاص، سورة الفلق اور سورة الناس اور اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا آٹھ بھی صبح شام کے اذکار کتنے جو کانفیڈنٹ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ڈیٹا لینا ہے ہمارا لے لیں ہم آپ کو پورا ڈیٹا دیتے ہیں آپ ہمارے اوپر جادو کر کے بتائیں اتنے کانفیڈنٹ لوگ بھی موجود ہیں جو لوگ صبح شام کے اذکار کرنے والے ہیں الحمدللہ وہ اس اعتبار سے کانفیڈنٹ ہیں الحمدللہ تو بارال یہ جادو علی حدیث بھی آپ سن لیجئے یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اہل سنت اہل تشید دونوں کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کیفیت سے گزارا گیا بخاری میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق فائیو سیون سکس تھری سے لے کر فائیو سیون ڈبل سس تک چار طورکس کے موجود ہیں جس میں پوری ڈیٹیل موجود ہے صحیح مسلم میں ہے فائیو سیون زیرو تھری اب یہ عجیب حسن اتفاق ہے بخاری میں فائیو سیون سکس تھری اور مسلم میں فائیو سیون زیرو تھری اس میں سکس تھری اس میں زیرو تھری اور یہ الحمدللہ مشکات کے اندر بھی موجود ہے انسیکلوپیڈیا آف حدیث میں موڑزات والے چپٹر کے اندر انٹرنیشنل امریکہ مطابق فائیو ایٹ نائن تھری یہ ڈیٹیل سے حدیث یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں امہ عائشہ روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کرتے رہے تو بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ بیان کی یعنی امہ عائشہ نے بھی یہ چیز اب ذرف اس اعتبار سے نہیں کی سٹرونگ لی تو کہتی ہے میں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ کچھ دنوں سے یہ معاوندہ چل رہا تھا کہ میں باتوں کو بھول جائے کرتا تھا اسی طریقے سے کس بیوی کے گھر سے میں ہو کر آئے ہوں میں اس کو بھول جائے کرتا تھا بس یہ دو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں پھر میں نے آج رات اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کی کہ اے اللہ یہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو تو نہیں پتا تھا کہ آپ کے برے جادو ہوا ہے آپ پہلی دفعہ اس ایکسپیرینسے گزر رہے تھے تو یہ میرے لئے معاملہ اشکار کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جادو گھر کے پاس نہیں گئے کسی تعویز دھاگے کروانے والے کے پاس نہیں گئے اللہ کی طرف رجوع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج رات دو فرشتے میرے پاس آئے اور بخاری مسلم کی عدیث یاد کر لیں جو فرشتے کہتے ہیں کہ ان کا صرف ان کی آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا رہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے ایک فرشتہ سرہانے آگیا اور ایک پاؤں کی طرف سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور میکیل علیہ السلام یہ تاریخی روایتوں میں تاریخ جو وہ طبقات ابن سعدہ ہے اس کے اندر ملتا ہے یہ نام بخاری مسلم میں نام موجود نہیں یہ دو فرشتوں کا ذکر ہے ایک سرہانے کھڑا ہو گیا ایک پاؤں کی طرف اور وہ آپس میں گفتگو کرنے لگ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نین کی حالت میں بھی سن رہے ہیں چونکہ آپ کا دل جاگ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھلا جانتے ہیں اس شخص کے ساتھ کیا ہوا ہے دوسرا کہتا ہے نہیں تو وہ فرشتہ کہتا ہے دوسرا پہلے والا فرشتہ کہتا ہے کہ اس شخص کے اوپر جادو ہو گیا ہے وہ شخص پوچھتا ہے کہ پھر کس نے جادو کروا ہے یہ اصل میں وہ ایڈوکیشن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کیا جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بنو زریک یہودی ایک قبیلہ ہے اس میں ایک شخص ہے لبید بن آسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگی مبارک کے کچھ دندانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال مبارک لے کر ان چیزوں کے ذریعے جادو کیا گیا ہے اور اس کو ایک بھاری پتھر کے نیچے رکھ دیا گیا ہے ذروان نامی ایک کونہ ہے اس کے اندر یعنی اس کونہ کے اندر ایک پتھر کے نیچے اب یہاں تو کوئی نہیں پہنچ سکتا نا جناب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وہی کے ذریعے وہاں تک پہنچا رہا ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو لے کر وہاں پر پہنچے اس کونہ پہ اور طبقات ابن ساتھ میں آتا ہے کہ وہ صحابی تھے سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدنا عمار بن یاسر اوئی دو لڑلے علی بن ابی طالب اور عمار بن یاسر ہر موقع پہ ظاہر ہے کہ یہ خاص لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ان دونوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ میں نے جب اس کوئے کے پانی کا رنگ دیکھا تو وہ گاڑا سرخ کلر تھا جس طرح کسی نے میندی گھول دی ہو اور وہاں پہ جو خجور کے درخت تھے وہ گویا اس طرح تھے جس طرح شاتانوں کے سر ہوتے ہیں جو قرآن حقیم کے اندر آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کچھ بھی تھا یہ ساری چیزیں نکلوا کے اسی کوئے کے اندر جو ہے وہ دفنا دیں اور اس کے پر مٹی ڈلوا کے اس کوئے کو مکمل طور پر بند کر دیا تو سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ وہ لے آتے لوگوں کو بتاتے اس کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ اس چیز کی وجہ سے لوگوں میں شر پھیلے اس لیے میں نے اس بات کو وہیں پر دفن کر دیا اس لیے یہ روایت اس طرح نہیں بیان ہوئی ہے یہ علم کے طور پر ضرور ٹرانسفر ہوئی ہے لیکن تواتر کے ساتھ کئی صحابہ سے اس لیے بیان نہیں ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس معاملے کو وہیں پر دفن کر دیا تو یہ وہ حدیث ہے جس کے اوپر اتراز کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیسے ہو سکتا ہے ان کی ڈاکٹرائن میں نے توڑ دی ہے سورہ طوح آیت نمبر 65 سے لے کے 70 تک لہٰذا یہ بالکل جو اترازات کیے جا رہے ہیں خصوصاً وہ لوگ جو منکرین احادیث سے متاثر ہیں اور احادیث کو وہ اکل کے پیرائے پہ تولنے کی کوشش کرنے ہیں پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ پھر اگر آپ اس طرح کے اکل کے پیرائے استعمال کریں گے تو پھر قرآن پاک کے اندر بھی ایسی باتیں موجود ہیں ان کی آپ تعویل کرتے ہیں احادیث بھی جو صحیح سنت کے ساتھ ہیں ان کی تعویل کریں ورنہ آپ علمی پھکی لے لیں آپ مجھے بتائیں یہ علمی پھکی ہے قرآن حکیم سے میں ایک بات پیش کرتا ہوں یہ اکثر لوگتے ہیں ہمارا دن نہیں مانتا جی کہ جی وہ نبی کے اوپر کیسے جادو ہو سکتا ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کسی شخص سے یہ پوچھئے میں آپ ہر شخص اپنے آپ سے سوال کریں کیا آپ یہ گوارہ کریں گے کہ ایک ایسا بچہ جس کو آپ نے بچپن سے پالا ہو جو آپ کے بیٹوں کی مانت ہو پھر وہ جوان ہو حتیٰ کہ آپ کے نام کے ساتھ اسے منصوب کیا جاتا ہو اس کی شادی آپ اپنی مرضی سے کسی عورت کے ساتھ کروائیں پھر ان کی آپس میں نبینا اور آپ کا وہ بیٹا آپ کی اس بہو کو جو مو مولی ہے لیکن اگر آپ اس حقیقت سے دیکھیں کہ بچپن سے آپ نے اس بچے کو لے کے پالا ہے تو جسٹ لائک وہ ریل بیٹا ہے اور وہ آپ کی بیوی کے پاس بھی اسی طریقے سے پلا پڑا ہے وہ اس کی تقریباً ریل ماہ ہی ہے اس نے کبھی بھی نیگٹیو نظروں سے آپ کی بیوی کو نہیں دیکھا نہ آپ کو اس نے باپ کے علاوہ کوئی سی اور درجے میں دیکھا ہے کہ لوگ اسے آپ کا بیٹا کہتے ہیں پھر آپ اس کی شادی کرواتے ہیں ایک عورت کے ساتھ پھر وہ اسے طلاق دے دیتا ہے اور پھر آپ اس عورت کے ساتھ جو آپ کی بہو بن چکی ہوئی تھی خود شادی کر لیں کیا آپ گوارہ کریں گے کبھی بھی نہیں کرے گا کوئی شخص یہ کرے گا پوری دنیا کی گالیں یہ کھائے گا اور اس کا دل میں نہیں گوارہ کرے گا کہ یار یہ میری بہو میں اس کے ساتھ شادی کروں لیکن یہی کیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں ہوا ہے زہد ابن حادثہ کو آپ نے بچمن سے پالا بیٹوں کی مانند تھا شادی خود کروائی سیدہ زینب کے ساتھ لیکن نب نہیں سکی وہ حاشمی خاندان سے تھی یہ غلام زادے تھے وہ خاندانی والا معاملہ تو رہتا ہے یہ کافر وہ بھیسہ پیج کے اوپر بھی اتراز کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی نے اپنی بیٹیاں علی کو اور عثمان کو دی ہیں بلال حفشی کو کیوں نہیں دے دی یہ ایک سپیڈیاں صاحب کر چکے ہوئے تھے اور بخاری میں حدیث ہے اپنے کف میں شادی کرو ہمپلہ لوگوں کے اندر مشکل ہو جاتا ہے نبنا ذات بات کا فرق نہیں لیکن ہمپلہ تو ہونا چاہیے ایک ائر کنڈیشن گھار میں رہنے والی بچی کو آپ جھوپڑی میں تو نہیں بیائیں گے یہ تو اکل کے بھی خلاف ہے اپنے کف میں ہمپلہ لوگوں میں کیا جائے گا تو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کے ساتھ قرآن حکیم میں آیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ مو بولے لے بیٹے والی رسم توڑ دی جائے زید ابن حرسہ کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا یہ رسم توڑنے کے لیے اتنے بڑے لیول کا کام اللہ تعالیٰ نے کروایا کہ تاکہ کامل یقین ہو جائے کہ مو بولا کوئی رشتہ نہیں ہوتا آپ وہ لوگ تو باتیں کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں یہ بات چھپاتے تھے وہ جو کشن مجوب کے اندر اس کو اور طرف لے گئے نعوذ باللہ من ذالک تو حالانکہ زہد ابن حرسہ کی شادی جس کے ساتھ ہوئی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قزن تھی آپ نے بچپن سے زینب کو دیکھا ہوا تھا زینب کی کونسی عزی خوبصورتی تھی جو آپ کو اب جا کے بھا جانی تھی اس اعتبار سے کہ آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوئی تھی اہاں کوئی آنسین عورت ہوتی تو آپ یہ جھوٹا الزام لگاتے ہوئے بھی آپ جو ہے وہ تردد نہ کرتے زینب آپ نے دیکھی بھی آپ نے رشتہ کروایا ہے زینب کا اس وقت تو پردے کی آیات بھی نازل نہیں ہوئی تھی کوئی آنسین عورت تو نہیں تھی زینب اگر آپ کی اپنی خواہش ہوتی آپ خود کر لیتے پہلے ہی تو اللہ تم آئے تم اپنے دل میں بات چھپاتے تھے اور اللہ اسے ظاہر فرمانا چاہتا تھا یعنی چھپاتے کیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی کہ اگر میں نہیں عمل کیا تو لوگ کیا کہیں گے تو ہم اس رسم کو توڑنا چاہتے تھے رسم توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس طرح کی ایکٹیوٹی ہونا ضروری تھا اور وہ کس لیول تک ہوئی حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا ٹرٹ رویل ہوا سورة العذاب کی آیت نمبر چالیس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں یعنی حضرت زید بن عرصہ مرد تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا نا زید بن عرصہ کی عمر پچیس سال تھی اس وقت یعنی یہ جوان تھے تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں ولیکن رسول اللہ ہی وہ خاتم النبیین رسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین ہیں نبوت کی مہر ہیں اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگائی جاتی ہے جس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہوتی ہے خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں یہ بیعث جو ہے قادیانیوں کے دھوکے کا جواب میں نے مسئلہ نمبر 40 میں دیا ہے 40 نمبر میں تو یہ آپ دیکھیں ختم نبوت کے ساتھ ذکر ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اس لیول کا ٹرث یعنی جو یونیورسل ٹرث تھا خاتم النبیین ہونے کا اسی آیت میں اس یونیورسل ٹرث کو بھی بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے موں بولے جو باپ والا رشتہ ہے نا یہ ایکزیسٹ نہیں کرتا آپ کے لئے اور اس میں بھی یہ بھی خبر تھی کہ آپ کا کوئی بیٹا بھی بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچے گا اور اس کے پیشے بھی آپ لوجک سمجھیں انبیاء کرام علیہ السلام کے جب بچے جوان ہوتے تھے وہ ان کے جانشین بنا کرتے تھے چونکہ ختم نبوت کا تقاضہ یہ تھا اور جو جانشین بنتے تھے ان کو بھی نبوت ملتی تھی حضرت عبرہیم علیہ السلام کے جانشین حضرت عصاق اور اسماعیل بنے ان کو پیغمبری ملی عصاق کے بیٹے بنے یوسف ان کو پیغمبری تو آپ صلی اللہ علیہ السلام کا اگر کوئی بیٹا ہوتا یقیناً پیغمبر ہونا تھا لیکن ختم نبوت کا تقاضہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا کوئی بلوغت کی عمر تک پہنچے چند مہینوں کی عمر میں سیدنا عبرہیم علیہ السلام اور باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں سیدنا قاسم علیہ السلام اور سیدنا طاہر علیہ السلام وردی اللہ عنہ مجمعین وہ وفات پا گئے اور کہا گیا کسی مرد کے باپ نہیں اور یہ مو بولے رشتے والا جو ہے نا ہمیشہ کے لیے اس جو رسم ہے اس کو توڑ دیا گیا اور اس کی ہم لوجک آج کے دور میں جب بے حیائی اپنے عروج کے اوپر ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مو بولے بہن بھائی ہوتے ہیں اور بعد میں وہ بہنوں کو بگا کے لے جاتے ہیں کس طرح واقعات آتے ہیں اور لوگوں جس کو چاہتے ہیں یہ پرائی ہے جی یہ پہنی ہے جی آت پھیر رہے ہوتے ہیں سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ اسلام نے اس کو کس حد تک کنڈیم کیا کہ ختم نبوت والی آیت کے اندر ہی اس کے اوپر حکم فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے ایک اس رسم کو ختم کرنے کے اعتبار سے دوسرا یہ ہے کہ چونکہ مرد کے باپ نہیں ہے لہٰذا یہ ختم نبوت کا تقاضہ ہے کہ آپ کسی مرد کے باپ نہ ہو آپ کا بیٹا کوئی جوانی کی عمر تک نہیں پہنچے گا ورنہ وہ بھی پیغمبر ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اللہ نے مرتبہ رکھا ہے اس کا تقاضہ تھا کہ اس کو بھی پیغمبری ملتی لیکن ختم نبوت کی برکت سے یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے سیٹل ہو گیا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین بھی کوئی نہیں ہے سوائے اس قرآن کے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے عبداللہ ابن ابی اوفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع قرآن ہے میں نے ڈیٹیل سے اس پہ ڈسکیشن کی ہے مسئلہ نمبر ایٹی فائیو قرآن اور کتال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد موجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ یہ القرآن ہی ہے تو یہ جادو والا مسئلہ بھی برے عرصے سے ادھار تھا لوگ کہتے تھے اور اس قسم کے اترازات بڑے پڑے لکھے طبقے کی طرف سے بھی آ رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ان کی ڈاکٹرائن توڑ دی ہے کہ قرآن حکیم کی ڈاکٹرائن سپورٹ کرتی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام پر جادو ہو سکتا ہے لیکن نبوت کی حفاظت رہے گی وہ اپنی جگہ رہے گی وہ تانو ٹینچن لینڈی لوڈ نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنی ہے ٹھیک ہے نا جی تو وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت جنابت بھی ہوتی تھی وہ ڈاکٹر آمر لیاکس صاحب کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک وہاں پہ ایک اہل حدیث عالم کو انہوں نے بلائے ہوا تھا عالم آن لائن میں میں تو اس کو کہتا ہوں عالم آن لائن آزر ٹھیک ہے جب وہ لگتا ہوتا تھا تو وہ اہل حدیث عالم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں ہوتے تھے تو اس نے کہا جی آپ نے کیا کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت نہیں کرتے تھے حالت جنابت میں کتنی حدیثیں ہیں مخاری مسلم کے اندر تو اس نے کہا نہیں اگر آپ حالت جنابت میں مان لیا جائے تو اس وقت وحی کا کیا معاملہ ہوگا تو انہوں نے بڑھکتا ہے جواب دیا انہوں نے کہا آپ کو وحی لینے ایک ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے وحی کس وقت نازل ہونی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کرنی ہے ٹھیک ہے نا آپ کو ٹینشن لے رہے ہیں کہ جی حالت جنابت میں اگر وحی نازل ہوگی تو پھر کیا ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے وہ کس وقت چاہے وحی نازل فرمائیں تو تسیح ٹینشن نہ لگو کہ جی جناب وہ جادو کے دنوں میں اگر وحی نازل ہوئی تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے پہلے آپ ثابت کریں کہ وہ جو دن تھے وہ ہزاروں سال کے اوپر محیط تھے اور وہ پورا قرآن انہی میں ہی نازل ہوتا رہا پھر آپ کی بات مانی جائے گی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ان دنوں میں قرآن نازل ہوئے اور اگر قرآن نازل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت تک پہنچا نہیں سکیں یہ امت کو دھوکہ دینا بند کریں اور اس طرح کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں تو میں نے اقلی لوجک بھی اس میں آپ کو دے دی ہے کہ یہ دل نہیں مانتا تو پھر بھائی دل یہ بھی نہیں مانتا کہ ایک شخص جس بچے کو بچمن سے پالے اور اس کی شادی بھی اپنی مرضی سے کرائے پھر جب وہ طلاق دے دے تو اس لڑکی کے ساتھ جس کو سارے معاشرے کے لوگ اس کی بہو سمجھ رہے ہو وہ نکاح کر لیں تو پھر آپ کیا کہیں گے اس کی بنیاد کے اوپر آپ قرآن کے اس واقعے کو ڈینای کر دیں کہ زیاد ابن عارسہ اور زیاد واحد شخص ہے جس کا نام قرآن کے اندر ہے کسی صحابی کا نام نہیں آیا سورت العذاب کے اندر تو یہ میں نے ایک ٹھکی والا جواب بھی دے دی ہے ان کو کہ دل نہیں مانتا آندہ کوئی کہنا دل نہیں مانتا دل فرینوں میں نہیں مانتا ٹھیک ہے دل کے ماننے کے اوپر ہونا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں ازاد ہے یہ میں نے ایک مثال دی ہے قرآن حکیم سے میں اس طرح کی اور مثالیں بھی پیش کر سکتا ہوں بارا اکل مند کے لیے ایک دلیلی بہت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بہیوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرا